اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون میں ہوں آپ کا ہوسٹ وشال شاکر اور آج ہم فوجداری مقدمات کی اگر میں کہوں کہ سب سے امپورٹن ٹاپک کے اوپر بات کر رہا تو قلط نہیں ہوگا ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاؤف قتل اور کمپاؤنڈنگ کے اوپر اس ٹاپک کے بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے اگین میاں علی حیدہ صاحب نے اور انہی سے اس ٹاپک کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے السلام علیکم سر سر ہم نے اپنے ویورز کو سارا کرمینل لاؤ آپ سے سکھا کے ہی دم لینا ہے اور آپ سے ٹائم اس طرح لیتے رہیں گے اور ہمارے ویورز کے لئے ٹائم دیتے ہیں پہلی بات یہ کہ میں خود ابھی تک ایک لرننگ فیس پہ ہوں اور فوجداری وقالت جو ہے یہ آٹ آف ایڈوکیسی کی ہائیس ریالم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے لئے آپ کو ساری زندگی سیکھنا پڑتا ہے میں بزاتے خود اس کپیسٹی میں نہیں ہوں کہ میں کسی کو کچھ سکھا سکھوں اور میں خود اس بات کو اکنالج کرتا ہوں اس بات کو برملہ ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ میں روز سیکھتا ہوں اور وہ بڑی فیمس ایک کوٹیشن ہے ایک سولہ سال کا کنیڈین آٹسٹک چائلڈ ہے وہ پی ایس ڈی سکولر اور میں جب بھی کہیں بھی ٹریننگ کے لئے جاؤں پروسیکیوٹرز کی یا پولیس والوں کی تو یہ میں ان کو لازمی بتاتا ہوں اور اس کو میں منوان خود بھی اپنے پر اپلائے کرتا ہوں اس سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ you will never learn until and unless you are willing to unlearn what you have already learned اس وجہ سے آپ کا ہر دن سیکھنے کا ہوتا ہے اور as long as کانون ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اس پرسپشن کے ساتھ اس mind frame کے ساتھ اس کو approach نہیں کرتے تو یہ آپ کے ساتھ ایسی آپ کی طبیعت صاف کرتا ہے نا کہ آپ کو لگ پتا جاتا ہے so کوئی اپنے آپ کو دماغی طور پر عرستونہ سمجھتا ہو سمجھنا چاہیے تو اس وجہ سے میں آج بھی یہ کہتا ہوں I know very little about criminal law but it is my solemn responsibility کہ جو کچھ مجھے پتا ہے وہ at least میں share کر دوں تاکہ اس میں improvement ہو سکے تاکہ اس میں فائدہ کسی کا ہو سکے میرا ذاتی خود فائدہ ہو سکے so اس وجہ سے میں اس کی اوپر آپ سے that's a very kind of you sir topic شروع کرتے ہیں chapter 16 پاکستان penal court بہت ہی importance کا حامل ہے regarding the bodily harm of a human being تو اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایک جو ہمارا viewer ہے جو stem law student ہو چاہے young lawyer ہو وہ اپنے آپ کو ایک ایسی imaginative دنیا میں ضرور دیکھتا ہے کہ کسی دن قتل کا مقدمہ ضرور کرنا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا jurisprudence ہے کس کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ کسی کی زنگی اور موت خدا کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا تو آپ اس کو بچا لیں گے یا اس کو آپ گیلو سکھ پنچا دیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک detail discussion آپ سے ہو کہ jurisprudence کیا ہے کیا types ہیں اور کس طریقے سے آپ کی knowledge سے ہمارے viewers بہتری طریقے سے کے لئے prepare ہو سکتا ہے سر the floor is all for you اچھا ہماری فوجداری وقالت کی holy grail ہے جی law of cattle جو ہے ایک young entrant ہو ایک mid career ہو یا ایک experience فوجداری وقیل ہو سو یہ اس کا ہمیشہ خواہش رہتی ہے ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو trial advocacy میں جو murder trial ہے وہ اس کو conduct کریں اور یہ ایک honor بھی ہوتا ہے اور جتنے بھی بڑے نام آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ پاکستان کے اندر فوجداری کے چاہے وہ higher judiciary سے ہوں چاہے وہ آپ کے advocates کے اندر ہوں تو انہوں نے اس stage کو pass کر کے اس peak کو achieve کیا ہوتا ہے سو اس وجہ سے فوجداری وقالت کے اندر سب سے important phase آپ کا جو chapters سولان اچھا before I delve into the chapter 16 اور بلخصوص law of katل article 9 ہے جی آپ کے constitution وہ آپ کے right to life کو protect کرتا ensure کرتا اور acknowledge کرتا کرتا ہے but at the same time at the same time I will not be wrong to say that article 9 is not inalienable right اچھا کیونکہ article 9 میں لکھا ہوا ہے your life can be taken in accordance with law اور وہیں پہ قتل law of قتل آجاتا ہے ٹھیک ہے I mean I cannot kill you you are protected by article 9 that you have a right to life but if you have taken my life by murdering me then the law has a right to take your life so اس ریفرنس میں جب آپ دیکھتے ہیں سیکشن 2 99 کے اندر ڈیفائن کیا گیا کہ قتل ہے کیا چھک اگین اس کی بھی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قصاص اندیت آرڈیننس نے چپٹر سولہ انکلکیٹ کیا تھا آپ کے اس پاکستان پینل کوڈ کے اندر اور میرا اپنا ذاتی بہت چھوٹے سے نالج اور ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر ماننا یہ ہے کہ جو آپ کا old انگلش law کا کانسپٹ تھا وہ بہت بہتر پوزیشن تھا اچھ اچھ کمپیر ٹو جو ہم نے چپٹر سولہ ڈالا ہے اور انہی ایمبیگوٹیز جو چپٹر سولہ نے کیا اس کے اوپر ہم بات کریں لیکن اس سے پہلے جو آپ کا انگلش law اس کے اندر culpable homicide inculpable homicide manslaughter 2 plus 2 یہ composition ہوتا ہے دو چیزوں ایک آپ کا mensure اور ایک آپ کا act serious اچھا ہمارے ہاں ان دونوں چیزوں کو کتابوں کے اندر اور commentary کے اندر بہت oversimplify کر کے بتایا گیا mensure means ill intent act serious means wrongful act لیکن اگر آپ انگلش law کا concept دیکھیں تو وہ mensure کو dissect کرتا تین چیزوں وہ کہتا ہے کہ آپ کا mensure صرف ill intent نہیں وہ تین layers لیتا ہے سب سے پہلے there must be a malice of forethought you premeditated upon it and you deliberate it upon it these three stages are the one جو composition بنتے ہیں ایک mensure and consequent to that you does that which is the act serious part اور اسی وجہ سے میں نے one of the lectures میں بتایا بھی تھا کہ legislature نے بہت سوچ سمجھ کے منتق اور منشاہ کے ساتھ آپ کی تاظیرات پاکستان کو دو حصوں میں ڈیفائن کیا ایک ایک ہے defining sections اور ایک ہے penalty sections اور آپ منظریہ کا portion ایک اس ریس کا portion کہاں سے extract کرتے ہیں from defining sections اور penalty آپ کیا جاتی ہے جو بھی سزا offense کی ہوگی وہ penalty section سے آجتی ہے اس وجہ سے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے ہاں law میں قتل کو define کیا گیا تو وہ کہتے ہیں قتل means causing death of a person death of a human being یہ قتل کہ اگر آپ نے کسی death cause کر دی ہے کسی life لے لیا اس کو مارنے کے بعد یہ قتل ہے ٹھیک اچھا اب mode mechanism weapon mode mechanism and weapon chapter 16 کے اندر ان تینوں litmus test کے اوپر قتل کو چار categories دے گئے ٹھیک mode mechanism اور weapon اور چار categories بنا دی انہوں نے the most important in the fundamental جس کو first degree murder کہیں cold blooded murder کہیں گے وہ آپ کا بنا دی انہوں نے قتل شبیم then you have قتل خطا then you have قتل بس سبب آج تو یہ سنتے ہیں قتل کر دی آہا قتل کر دی لیکن یہ چار different قسم کے قتل ہے اور یہ بھی میں آپ کو one by one bifurcate کرتا جاؤں اور آپ کو پتا چلے گا کہ کس میں کیا چیز missing ہے تو وہ کون سا قتل بن جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں normally آپ نے perception بنا لی ہے کہ صرف قتل عمد ہوتا ہے لیکن کون سا قتل ہوتا یہ بہت بڑی ایک سائنس ان کورپرٹ کی لیجس 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 اور اٹیم ٹو کمیٹ قتل وغیرہ میں اس میں ان کلوڈ نہیں کروں گا چک بیکز ان چاروں کے اندر لوس آف لائف ہو گیا تو اس ہاں بڑی ایک انٹرسٹنگ سی سائنس ہے اگر آپ سیکشن 300 کو دیکھیں تو یہ آپ کو بتا دے گا قتل عمد ہے کیا اور اس کی سزا جو پروائیڈ کر دی گئی نا وہ سیکشن 302 کے اندر تین کیٹیگریز میں سزا پروائیڈ کی گئی ایک سب سے پہلے قتل عمد جس کے اندر آپ سزا دیں گے سزا موت ایز کے ساس ٹھیک دوسری آپ سزا دیں گے اس کے اندر وہ ہوگی death as تازیر یا life imprisonment ٹھیک اور تیسری کیٹیگری آگئی جہاں پہ پچھے سال اس کو سزا دے سکتے یہاں پہ اس پوائنٹ ان ٹائم کہ اوپر ہم اگر ڈسکشن کریں تو یہاں میں آپ کے ویورز کو بتانا یہ چاہوں گا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ آج بھی death penalty دی بھی جاتی ہے execute بھی ہوتی ہے ہمارے ملک سزا موت بہت سارے offences کے اندر ہے تو دی بھی جاتی ہے سزائیں کیوں why this multilayered punishment as a as a lawyer as a student of law it comes in my mind کیونکہ ہماری targeted audience fresh graduate سوچے کا بیٹھ کہ مجھے بات سمجھ نہیں آری legislature کی کتلے ہم دوگا جی اور تین سزائیں کیوں آن اچھا اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ریزن ڈی سب سے پہلے ہم one by one cater کرتے ہیں 302 a اور یہاں پہ کبھی بھی آپ 302 a کو in isolation نہیں پڑ سکتے 302 a کو سمجھ نے کے لیے کہ آپ نے جہاں سزائے موت آئے اس کے ساس دینی ہے تو دو sections اور ہیں corresponding provisions ہیں جو جن کا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے یعنی اگر آپ نے کساس میں جو کہ اسلام اقصد ہے اور انگریزی کا تھیوری آف ڈیٹرنس تیٹ فور ٹائٹ آئے 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 کو سمجھ نے کے لیے section 304 PPC اور article 17 QSO یہ دو چیزیں ہیں یہ پڑھی جائیں گی لازمی وہ کیا کہتی ہیں جی 304 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سزا دینی ہے قتل آمد میں آئیز کے ساس تو قانون شہادت کے اندر جو تذکیت الشہود کی ریکوارمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے اب یہ بڑا ایک فیمس لی اور کانسپٹ ہے تذکیت الشہود کا بٹ اس کو میں اوور سمپلی فائی کر دیتا ہوں آپ کی آرڈینس کے لیے کہ آرٹیکل 17 کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ سب سے پہلے قانٹی ویٹنس ویٹنس وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی میجر سنہ کی ہو which includes پرجری which includes which includes all those sins which are prohibited sins اس نے کوئی میجر سنہ کی ہو ایسا بندہ کہ ساس کے موت مقدمے میں شہادت دے کہ جس بندے نے زندگی میں کبھی میجر سنہ کی ہو تو وہاں پہ سزا سزائے موت ہے اس کے ساس اور اسی مینر موڈ اور میکنیزم کیا یہ ہوتا ہے کیا یہ سزائے دی گئی ہے کیا یہ ہمارے پاس ایسے فیصلیں موجود ہیں تو ای وڈ سی میری اپنی پندرہ سولہ سال کے کریئر ایکسپیرین کے اندر پیور پریکٹیکل پروفیشنل ایکسپیرین کے اندر کبھی کے ساتھ سنگل سنگل کے ساتھ ٹھیک یس میموری آف میسی سینیر جو کہتے تھے جس دور کے اندر اس کو انکوپٹ کیا گیا پاکستان پینل کوٹ کے اندر اس وقت ٹرائل کوٹس نے کچھ سزائیں دی تھی لیکن جو کہ اپلٹ سٹیج پہ ٹوٹ گئی تھی ساری ساری سزائی ٹھیک ایکسپیرین ایکسپیرین اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کیوں نہیں کیوں نہیں دراصل اگر آپ آرٹیکل سیونٹین اور تین سو چار کو دیکھیں جو شہادتی ریکوائرمنٹ موجود ہے the caliber of the witnesses جو required ہے that is so high that is so so much you know full of the requirements کہ unfortunately or fortunately ہمارے معاشرے کے اندر جب ایسا کوئی وقوعہ ہوتا ہے تو اس وقوعے کے اندر جو چشمدید گواہ ہوں گے وہ اس requirement پہ پورے نہیں اترتے ہوں گے جس کی وجہ سے section 302 a کے اندر سزا نہیں ہوتی okay fair enough سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ چلیں ٹھیک ہے اب یہ تو پیدا سزا نہیں دی جائی یا ہو نہیں سکتی کیونکہ شہادتی requirement ویسی نہیں ہے تو پھر ہم آتے ہیں 302 b کی طرف ٹھیک اچھا 302 b کے اندر انہوں نے دو سزائیں رکھی ایک ہے تازیر کے اندر death sentence اور ایک آپ life imprisonment کر سکتے ہیں وشالہ ہے تو قتل احمد دو سزائیں کی دو سزائیں کی اور میں آپ کے viewers کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس concept کو سمجھنا ہے کہ ہے قتل احمد لیکن ایک جگہ آپ تازیر میں سزائے موت دے رہے ہیں ایک life imprisonment دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو consult کرنا چاہیے section 300 ٹھیک ہے اس کی definition اس کی definition ٹھیک ہے دو بہت fundamental اور کمال کے concept section 300 میں define ہے ایک جہاں پہ intentional murder کیا جائے گا اور جہاں knowledge based murder کیا جائے گا کیا فرکت ہوں میں آپ کو بتا دوں just give me one answer legislature نے اگر اس جگہ پہ 302 بی میں دو سزائیں رکھی ہیں تو کسی وجہ سی رکھی ہوں گی ایسے تو نہیں انہوں نے ڈالی اس کے لیے میں آپ کی audience کے لیے since I don't memorize it میں پڑھ دیتا ہوں section 300 کہتا ہے whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death یہ ہے first portion ٹھیک ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو english law کی requirements میں نے آپ کو منزریہ کی بتائیں تھی بالکل مالس of forethought premeditation اور deliberation کہ جس وکوے کے اندر جس FIR کے content سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جی ان کی وجہ اناد موجود تھی موٹے والیج کیا گیا انہوں نے بیٹھ کے planning کی ہے visualize کیا hypothetically کون کدھر ہوگا کون کدھر ہوگا and they actually deliberated upon it just imagine نا کہ آپ قبتہ آپ 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 so and your intent is so criminal that you thinking about it how to execute how to execute it how to make a planning out of it and consequence to that you did your act a serious now this is the first portion جس کو legislature نے 302b کے اندر کیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے as taaseer now as an ordinary person i would say اس کا اگلا پورشن اور انٹرسنگ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے or with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probabilities cause death causes the death of such person is said to commit katliam now just tell me don't you think there is a difference between intention and knowledge i believe ke intention mein he is like deliberately trying ke meinne maana hi hai isko اور دوسرے mein اس کا action اس طریقے کیا جس کو اس کو اندر knowledge ہے کہ اگر میں کروں گا تو یہ مر بھی but he don't have the intention he must have not had the pre-meditation must have not had the malice of forethought there must be something missing missing haa abhya peh hua kya ہماری عدالتوں نے جو آپ کی superior judiciary سے لے کے subordinate judiciary تک اور یہ صرف ایک صوبے کے نہیں across the provinces انہوں نے ایک یہاں پہ concept attach کر دیا mitigating circumstances کا and i recall a judgment pld 2015 supreme court page 77 zayed raman case in which his lordship mr justice asif saheed khan khosai is of the view that this is a wrong application teen so do be the second portion which is the life imprisonment portion does not talk about the mitigating circumstances you being a judge must make a clarification or a differentiation between knowledge and intention and you will be in a position to understand ki mitigating circumstances nahi hai hai for that he referred to in that judgment teen so do see is the mitigating for mitigating circumstances teek joo purane law ke mtabik apke wo sudden provocation ka us ke baada kya kertai haa 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 spur of heat of moment peh joa haa kuch defenses bhi haa available hua kertai the teen so do see caters to that chik hai ach haa yaa paa baat khatam nahi hui chik hai chik hai chik hai chik hai chik hai موسیقی